ہلو ایبیرون دیار آج میں آپ کے لوگ کے لئے ایک نئے ایکسپریمنٹ لکھا جاؤں اور یہ ہے میرے پاس ایک بارہ بولٹ کا ڈی سی پاور سپلائی تو چلیے آج ہم اس کے ساتھ اور کچھ ایل ای ڈی لائٹس کے ساتھ ایک چھوٹا سے ایکسپریمنٹ کرنے والے ہیں تو آپ ہمارے ویڈیو میں بنے رہے تو یہ ہے تھری بولٹ کا ایل ای ڈی اور آج ہم اسے جلانے والے ہیں بارہ بولٹ کے ساتھ تو کیا یہ جلے گا یا نہیں تو بائیز آپ دیکھتے رہے ہمارے ویڈیو تو سب سے پہلے میں اسے چیک کرا دیتا ہوں آپ کو یہ تھری بولٹ کا ایل ای ڈی ہے تو میں آپ کو اسے جلا کے چیک کرا دیتا ہوں تو یہاں پہ ہمیں مائنس پہ مائنس اور پلس پہ پلس یعنی نیگیٹیو کو نیگیٹیو پہ اور پوجیٹیو کو پوجیٹیو میں لگائیں گے تو اسے جلے گے تو گائز جہاں پہ ہماری جو ہے ای ڈی جل رہی ہے تو یہ تھری بولٹ میں اسے کوئی بھی جلا سکتا ہے گائز لیکن کیا اسے بارہ بولٹ پہ جلا پائیں گے یا نہیں یہ ہم چلیے آگے دیکھتے ہیں تو چلیے ہم اسے جو ہے کیا یہ بارہ بولٹ پہ ٹک پائے گا یا نہیں یہ بھی چیک کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے دھیرے دھیرے جو بولٹ بڑھائیں گے یہ ہمیں سکس بولٹ تک بڑھائی ہے سیبن اس کے بعد ایٹ نائن پہ یہ جو ہے فیوج ہو چکا ہے تو گائز یہ بارہ بولٹ تک نہیں ٹک پائے گا تو اسے ہم جلائیں گے تو گائز یہ ہمارا جو ایڈی ہے یہ فیوج ہو چکا ہے کیونکہ تھری بولٹ کا ایڈی کو ہم نے بارہ بولٹ پہ جلانے کی کوسس کیا اس وجہ تھا تو ہمارے ڈی سی پہ بھی کوئی بھی انڈیکیٹ نہیں کر رہا ہے بولٹ کے اور نہ ایڈی پہ کسی طرح کا کوئی لائٹ جل رہی ہے تو یہ تین بولٹ پہ ہم نے سیٹ کیا اور وہی خراب والے ایڈی کو ہم نے پھر سے چیک کر رہے ہیں کہ کیا یہ اب جل پائے گا یا نہیں تھری بولٹ پہ لیکن یہاں پہ کوئی بھی رسپونس نہیں ہو رہی ہے کسی طرح کوئی انڈیکیٹ نہیں چلیے ایک ہم دوبارہ سے ایک اچھے ایڈی کو لیتے ہیں اور نیو ایڈی ہے اور اسے بھی ہم جلا کر دیکھتے ہیں تو یہاں پہ تھی تھری بولٹ ہے انہیں سیٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ مینس کو مینس اور پلس او پلس تو گائز یہ بھی ہمارے یہاں جلنا چالے ہوگی ہے لیڈی تو سوال یہ ہوتا ہے ہم اسے لیڈی کو بارہ بولٹ پہ ڈائریک نہیں جلا سکتے ہیں تو اسے ہم جلائیں گے کیسے تو چلیے یہاں پہ ہم نے ڈی سی کو بارہ بولٹ پہ سیٹ کر لیا ہے اور آگے کا کام شروع کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہاں پہ ایک کلاس پانی چاہے گی وہی پانی جو گھر پہ یوج ہوتا ہے یعنی آپ پینے کے لیے یوج کرتے ہیں وہ پانی تو چلیے اسے ہم ڈائریک زلا کے دیکھتے ہیں بارہ بولٹ کے ساتھ کیا کچھ ریسپانس ہوتا ہے سادے پانی کے ساتھ تو گائز یہ یہاں پہ ہمارے لیڈی جل دو رہی ہے لیکن کافی ہلکا بیار اتنے سے تو کان چلنے والا نہیں ہے کیونکہ ہمارا اگر ہم لیڈی کو بارہ بولٹ پہ جلائیں گے تو کم سے کم وہی لائٹ آنا چاہیے جو تین بولٹ پہ جلتا ہے لیکن یہاں پہ ہمارا اتنا والٹ نہیں آرہا ویٹ ویٹ گائز یہاں پہ ہمارا سادے پانی پہ والٹ مل تو رہی ہے لیکن کافی کم تو ہمیں اسے والٹ بڑھانے کے لیے گائز یہاں پہ ہمیں یوج کرنا ہوگا نمک جی ہاں نمک تو یہ رہا میرا سادہ پانی اور یہ رہا نمک تو اب ہم اس پہ نمک مکس کریں گے تو چلیے ہم اس پہ کچھ ایک چھمچ کے آس پاس ہم اس پہ نمک مکس کریں گے کیونکہ نمک مکس کرنے کے بعد اس پہ نیکٹرسیڈی پیدا ہوتی ہے تو چلیے اس میں ہمیں نمک مکس کر چکا ہوں نمک رکھتے ہیں سائیڈ اور پھر ہم اس نمک کو مکس کر دیتے ہیں تو چلیے میں اسے کچھ دیر اسے چلا دیتا ہوں تاکہ آپس میں یہ پانی سے پوری طرح سے مل سکے تو آئی ٹھنک یہ مل چکا ہوگا چلیے میں تھوڑا سا اور ملا دیتا ہوں اتنا کافی ہے تو چلیے اب ہم بارہ بھونٹ کے آس پاس اسے ڈی سی کو سیٹ کر چکے ہیں اور ہم اس پہ چیک کرتے ہیں پانی کے ساتھ سالٹ ووٹر کے ساتھ تو گائز یہاں پہ ہمارا کافی اچھا ریسپونس ملا اس لیڈی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں سالٹ ووٹر میں کافی اچھا یہ لائٹ چل رہی ہیں وہ بھی تیرا بھولٹ پہ ہے تو گائز یہ ہے نا ایمیزنگ تو گائز اگر آپ کو جرا سب یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی نا تو لائک ضرور کر دینا تو گائز ہم نے یہاں پہ تیرا بھولٹ کے ساتھ ایک تھری بھولٹ کا لیڈی کو ہم نے جلا دیئے تو گائز لائک ضرور کر دینا یار موسیقی